موسیقی 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 اسلام علیکم جی میں ٹھیک ہوں اور بہت شکریہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور وہ چاہتے بھی تھے کہ میں پڑھوں تو اس لیے مجھے سوڑا سا اسیس کا ایج میرہ کیوں پڑھنا ہے بچی نے اس کو پڑھنے دو یہاں تو ہے عمر گزر جا رہے گزر جا رہی ہے رشتہ کہاں سے آئے گا آیا ہے تو پھر لو اینو اور آس کر لو اس کو بھیجو کیا کریں گے گھر میں بٹھا گے اس طرح کی سوچ ٹھیک ہے سروائیو کیا کچھ بننا تھا نہیں بن گئی لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے نہیں بنی میں کیا کروں اینکٹر بن رہی تو یہی بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی بہتر ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن گھر والے کہیں نہ کئی دوڑے اٹھکا رہے ہوتے ہیں نہیں ہم نے آپ کی جلدی شادی کرنیا عجید محمد مضامل میں ہمارے ساتھ سنگر ہیں ان کو بھی ویلکم پھرتے ہیں کیسے ہیں آپ شکوہ گلہ ہے آج کرتو آج کر سکتے ہو تو آج دن ہی ایسا رکھ دیا ہے کوئی ہے دل میں کتھار سے تو بات کرنی ہے تم بھی کر سکتے ہو شکوہ یہی ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے پوری دنیا میں اللہ بہتر کرے اور شکوہ تو یہی ہے ابھی تھا ابھی مجھے کہہ رہے تھے عائشہ میں نے ایک بات کرنی ہے ابھی میں نے سٹارٹ پروگرام لیا نہیں ابھی میں سٹارٹ اپنا ڈبٹا چھوٹا تھی کر رہی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں کیا بات ہی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی مزمبن مارشال اللہ سنگر ہے پروفیشنل اور یہ جو ایک سکول میں جو ہے وہاں پروفارمنس پی دیتے ہیں اور وہاں سکول میں بچوں کو میوزیک بھی سکھاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے یہ کہ آئیشہ جس طرح کی حالات ہیں اور پینڈیمک ہے تو ان کو جو ہے ان کی سیلریز نہیں دی جارے تو آپ کی آواز ہے روحی بھائی بولو جو بولنا ہے آپ جی بلکل جی تو حالات یہ ہیں کہ یہ بھی تک سیلریز تو ملے نہیں کیونکہ پورا منت ہی چلا گیا تو بہت زیادہ ہی مشکلات کا سامنا کھنا پڑ رہے ہیں تو یہی سب سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم میکسیم جو سٹاپ کی سلری ہے یا جو بھی کہاں سے بھی آ رہی ہے ہیڈ آفیس ہیں جہاں سے میکسیمم وہ تو آنی چاہیے اور کتنے سالوں سے یہ وابستہ ہیں سکول سے میں یہ بتا دوں اور میری بہت سال ہو گئے ملکات کو ہوئے اور کتنا سال ہو گئے ہم آپس میں جو سے جانتے تو اب ستاف جو ہے یہ سکول ہم دیکھ رہے ہیں صرف وہ جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں میں ٹیچرز تو ان کو جو ہے سیلری جو ہے پیکی جا رہی ہے جو لائی بیرین ہے جو اس طرح کہ آپ سنگل سکھاتے ہیں تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو ختم ہو جائے گا واپس آپ کو ان لوگوں پی ضرور پڑے گی تو پھر انہیں آپ کے ہتے نہیں آنا یہ آپ دیکھ لیں بچہ ہی ہے رہی ہے یہ بات صحیح ہے یہ بتانا چاہیے ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کے برادر آپ کا گزارہ نہیں ہونا اچھا جی اوروہ آپ کی طرح ہاتے ہیں خاموش ہو یار آپ کو ان کوئیسن پوچھیں اچھا میں سوال اور جواب اور پر کام ہی نہیں ہے ہم سوال کرتے ہی نہیں ہم تو صرف بات کرتے ہی ہوں اور پھر یہ بتائیں تو سی ایس آفیسر بری کیسے بنی گی یار اتنی پڑھائی کرنی پڑتی ہے کیا کرنا پڑتا ہے کوئی ٹیس بتاؤ بچیوں کو بتاؤ بچیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بیٹے چونے ہیں ویسے تو آج کل کے بچے بھی نکمبے ہو گئے معذرت کے سال لڑکے بھی کس نہیں کر رہے لیکن لڑکے بہت کس کر رہی ہیں اصل میں لڑکیوں کو اس طرح سے اپرچونیٹیز کا تھوڑا سا ایشو ہے ہمارے ذرا جو بیکورڈ ڈیریاز میں سپیشلی ان میں تو شروع میں تو میری ساری اعلی ایڈیشن میرے اپنے گاؤں سے ہی ہے میں نے فائی فلاس پرائمری اپنی میرے گاؤں کے سکول سے تھی پھر میں نے ایت پلاس تک وہاں پہ ایک اوکسفور پابلیس سکول لے کے جانا ہے اس کے بعد میں ہوسٹلز میں رہی سرگودہ رہی اس کے بعد میں بہاولپور رہی لاہور رہی تو مختلف جگہوں پہ جب بھی رہی تو میرے پیرنٹس کو اور میرے بھائیوں کو اس میں زیادہ مجھے سپورٹ کرنا پڑا ہمت کیسے کی گھر سے باہر رہنا ہوم سکھ میں سونا تو یہ جب شامنا کرنا پڑا وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے پرابلمز تو فیس کرنے پڑے لیکن آپ کو جب آپ کا ایک بڑا گول ہوتا ہے ابجیکٹیو ہوتا ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ کو پرابلمز اپنی فیس کرنی پڑتی ہیں اس طرح کی اور وہ آپ کو سکھاتی ہیں وہ آپ کو مضبوط بناتی ہیں میرا زندگی کا اپنا پورے زندگی کے ایکسپیرینس تاہ ہے جب بھی آپ کی کوئی ویکنس ہوتی ہے وہ آپ کی سٹرنٹھ منتی ہے میں بیکورڈ ایریا سے تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ آپ کے لئے ایک آپ کے لئے آپ کے لئے کمی ہوتی ہے اس کے لئے لیکن وہ بعد میں میرے لئے بڑی سٹرنٹھ منی کیونکہ مجھے جو بلکل گواس کونک لیول پہ پرابلمز ہیں ان کا پتا چلا لوگوں کی اب اگر میں ازا سیول سرونٹ ان لوگوں کے پرابلمز کو سولو کرنے کی کوشش کروں گی تو اٹلیس مجھے بیٹر انڈسٹینڈنگ اس کے بعد میری گریڈیشن کے بعد میں نے جاگ کی ان پریزنز ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بھی میرا بڑا اچھے ایکسپیرینس رہا لڑننگ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا کہ مجھے پتا چلا کہ جو کریمینل مینڈیڈ لوگ ہیں ہم لوگ ان کے بارے مجھے جیل میں کام کرنا کیسے تھا ویسے یہ مشکل کام نہیں در نہیں مجھے نہیں وہاں پہ مجھے مجھے اچھا لگا کیونکہ بہت زیادہ اچھا اچھا مجھے ملا ایک بہت بہت دیفرنٹ کسیم کی سوسائیٹی سے میرا واسطہ پڑا اوبرال ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو زیادہ تر اس طرح لوگوں سے تو واسطہ نہیں پڑتا تو ایک فورسیس کی جاؤب تھی دوسرا یہ کہ وہاں پہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ کیوں رہا میرا میڈکل کالیج دن اس کے بعد میرا جیل کے ایک پڑھنیس دن ابھی میں ایک فیڈرل گورنیزیشن میں اسیسٹن ڈیریکٹر کام کری ہوں تو یہ جب ساری چیزیں مل کے انشاءاللہ جب میں سیول سیوریونٹ کام کروں گی تو یہ چیزیں مجھے بہت ہلپ کریں گی انڈسٹینڈنگ گفرنٹ پرسپیکٹی کیسے کیسے پڑھنا پڑھتا ہے یہ بتاؤ سپیول آفیسر بننے کیلئے سیوریس کے لئے کتنا پڑھنا پڑھنا پڑتا ہے کتنی محنت درکار ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے اب یہ نہیں کہا سکتے کہ بہت ہیزیلی آپ بن جاتے ہو محنت آپ کو بہت زیادہ اور آپ کو سب سے زیادہ ختم کرنے پر جی 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 انترچینمنٹ ہے سال چیزیں ختم کرنے بہت درامی شرام ہے ہر چیز دیکھتی ہیں آج کی بہت اس میں آپ تھوڑا سا لائف میں بیلنس رکھ سکتے ہو وہ میں نے تھوڑا سا منٹین ضرور کیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود زیادہ میرا فوکس پڑھائی پہ رہا اور میں نے ساری جو پڑھائی ہے میں نے کوئی اس میں اکیڈمی نہیں تھی میں نے خود سے سارا کچھ پڑھا اور دیورن جابز پڑھا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر کوشش ہے ٹیچرز مجھے بڑے اچھی ملے فورچنیٹلی لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ کے پاس کچھ میں نہیں ہے تو آپ کھیں سے سٹارٹ کر سکتے چھوٹی سی ایڈ بھی کر دوں اس میں کہ کبھی بھی آپ کو لوگ ڈسکریج کرنے والے بہت ہوتے ہیں ہمیشہ بہت آپ ہمیشہ اپنے آپ کو فوکس رکھنے اور آپ سننی نہیں ایسی باتیں آپ کے اندر سے انکاریجمنٹ آنی چاہیے آپ خود کو اپنے اوپر بلیو کرو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے میں میٹرک میں تھی ہماری ایک تیچر ہوتی تھی مسیمہ اگر مجھے سن بھی رہی ہوں گی تو میں اس وقت بڑا سیلپ ڈاؤوٹ کا شکار ہوتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی اور وہ اپنے اوپر یقین آیا اس کے بعد میں کنٹینی ہوں کیا تو اپنے اوپر یقین کریں ہمیشہ آپ کی کامیابی آپ کے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے کبھی بھی آپ کے باہر سے نہیں آتی اچھا یہ ناکامی کا جو سٹارٹ کیونکہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے اپنے سٹارٹ کیونکہ بڑا کنڈکٹ کرا جاتا ہے اس میں اسی سٹارٹ ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے کتنی بھی پریپیشن کے بعد کیا آپ کر سکتے ہو کے نہیں کر سکتے تو اس پریڈکٹیبلیٹی کی وجہ سے تھوڑے پروپلمز ہوتے لیکن یہ آپ ہار گئے تو کوئی بات نہیں آپ نے لرن کی ہے تو وہ آپ کو کئی اور کام آئے گا محنت کبھی آئے گا نہیں جاتی ہے کون 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 سے سکتے لیکن اگر آپ اس میں لگے رہو نہ کہ نہیں میں کر جاؤ گا تو پھر ہو جاتا ہے تو اگر ایویج بچہ بچہ بھی ہو لیکن وہ ہارڈ ورکنگ ہو فوکس ہو تو پھر وہ بہترین طریقہ کیا ہے ریپریشن کا پوچھ آل دیکھیں اگر آپ کے پاس سورسز ہیں اور آپ ڈائریکشن لے سکتے ہو کہیں سے تو بلکل نہیں اور آپ کسی سے چاہیے انٹویشن جا سکتے ہیں جا بلکل جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ مسلسل پڑھیں اور سب کہہ رہے ہوں کہ نہیں کر سکتے تو وہ بہت زیادہ چیز ہے اور مجھے زندگی میں شاید سب سے زیادہ خوشی اس چیز پہ ہوئی سی ایس کرنے کے بارے جتنی میری اچیومنٹس ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہ یہ نمبر لینے ضروری ہے ویکنس جو ہے وہ کون کون تھی آپ کی اور آپ نے اس کو جو ہے اور کم کی سب جانیں گے لیکن سمجھ جانا چاہیے بھئی کرونا ہے کرونا کی وفا ہے تو اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے سمجھ جائے گی آپ کوشش کریں گے تو اچھا پوچھتے ہیں ہم اروا سے اروا میوزک بھی سنتی ہیں یا نہیں سنتی کچھ لوگ ہوتے کچھ میوزک کے بغیر تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کچھ ایسا ہے سرسلا یا نہیں پڑھنے کے دوران تو خیر میں میوزک نہیں سنتی ہوتی ہا جی وہ مجھے ہوتی ہے میں فوکس روکے پڑھتی لیکن اگر میرا ویسے کسی وقت موڈ ہوتا تو میں میوزک سنتی ہوں اور بہت زیادہ سنتی ہوں جب میں ہوتی ہوتی ہوں تو میں سنتی ہوں اور ہوتی 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 ہم بات کرتے ہیں بہت پڑھاک ہوں گے بہت پڑھنا پڑتا ہے تو وہاں بہت ہوتی 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 ایسے صرف پیپر ایسے سی ایسے کے حوالے سے مط ہے صرف ایسے کا پیپر ہے اور باقی سارے پیپر ہو جاتے ہیں پاس تو ایسا نہیں ہے آپ سارے سبجیکٹ کو ایکوال ٹائم دینا ہے ہر سبجیکٹ کے ہر مارک کی وجہ سے آپ کے فرق پڑتا سبجیکٹ اسلامیات جیسے سائنس کچھ بھی ہے آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے ایکوالی ہاں ایسے کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ اس میں پورا ہنڈرڈ مارک کا ایک ہی پورا ایسے آپ نے ایسے پورا چاہیے ہوتی ہے تو اگر کریکٹ انگلیش لکھرے ہو اور آپ کو پروپر سٹرکچر پتا ہے اسے کا تو اتنا ایشو نہیں رہتا میری سیکنڈ اٹیمپ تھی پہلی مطلب اتنی زیادہ پریکٹس بھی نہیں تھی تو وہ ہو گیا تھا مطلب ای اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا لیکن فرس اٹیمپ میں یو ایس ہسٹری جو ہے اس نے ٹھرٹی ٹو مارک لیکن اس کے اندر کچھ پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سا سی ایس کا اک علمیہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ہر سال ٹرنڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹرنڈ ہے اس سال یہ سبجیک سیٹ ہو جائیں گے یہ سکورنگ دہیں گے تو یہ سنفورچنیٹ ہے ایک لیول پلینگ پلینگ فیل جو آپ کو صحیح لگتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ ہیں جو نئے سٹوڈنٹ ہیں میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا بیگراؤنڈ دیکھیں اپنے حوالے سے خود کو خود ایکسپلور کریں میں نے کسی سے دیریکشن میں لے نہیں سکی شاید میں لے بھی لیتی اگر مجھے ٹائم بہت ضروری ہوتی ہے تو کوئی ایسا تھا جس ایسی پرسنیلٹی یہ آپ بتائیں گی اور میں جا رہے ہوں کچھن شما کوکنگ اور ان بناس پتی کو آپ میں اور آپ بول سکتی ہیں بول ان بتائی میرے تایابو وہ یہاں پہ تھے اور وہ گورنمنٹ آفیسر تھے مجھے سوچا کہ سی ایسیس کرنا چاہیے وہ ایک بڑی سٹوری ہوئی تھی میرے بھائی نے مجھے کہ آپ میرے لئے سی ایسیس کر دو اور میں کہ کچھ دیتے ہیں تو اس تک مجھے کچھ بھی پتا تھا کہ سبجکٹ کیسے ہیں کیا ہے اس کے بعد پڑھنا سٹارٹ کیا اور شاید یہ جس سی ایسیس میں بھائی کہ یہ ہے جس کہ مجھے کہ آپ سی ایسیس کرو تو میں آپ کر دے دیا دیا جو تو اچھا اچھا ایک 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 یہ بہت ضروری ہے لڑکی کے لئے ضروری ہے بہت ہر بھائی کے لئے ضروری ہے تو روک ہماری دو جان نہیں چھوٹی بلکہ چھوٹی میں ہمیں کچھن میں جانا پڑ جاتا ہے تو آپ پہ کچھن میں جاتے ہیں کہ اب حابی کی حلوث کرتے ہیں یا جی ضرور جب گھر میں مہمان وغیر آتے ہیں تو ضرور میں بناتا ہوں گھر میں چیزیں ساری اچھا جب مہمان آتے ہیں آج کل تو مہمان نہیں آرہے ہوں گے چونکہ آج کل جو ہے کرونا ہے تو یہ چیز تو رکی ہوئی ہے سکون ہے سکون ہے اچھا آج کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن پالک اچھا اسی لیے خوشبو آ رہے کی یہ پالک کے خوشبو ہے اور یہاں جو ہے سبت سبت قدینا بھی نظر آ رہا ہے تو کیا بننے جا رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے کچھ منٹ بنانا ہے کیا بنانا ہے یہ آگے جاتے بنائیں گے یہ ڈسپلی ہے اس کو آپ رہنے ہیں اس کو آئیشہ مت چھڑو یہ ہمارے پاس چکن ہے یہ آئل ہم نے پہلے ڈال دیا ہے ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندرہ ہم اس کو بناس پتے بھی ڈال سکتے ہیں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو تھوڑی شہر ہے کیا جوید ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن ڈالنی ہے یہ ہاف کیجی ہے آدھا کلو ہے کیجی لے لیں ہاف کیجی لے لیں یہ میرے پاس ہا کیجی ہے ٹھیک ہے ایک کلو چکن لینی ہے آپ نے اور اس کے بعد آئل میں آپ نے بھوننا ہے شما کوکن آئل آپ نے دالنا ہے اور شما سے جو کھانا بنتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی ذائقہ ہے یہ آدھا کلوچن کا پیسٹ ہے یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے آدھا کلوچن کا پیسٹ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے خوب چمچھ لائیں اور اس کو براؤن کرنا ہے ٹھوڑا سا براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے براؤن کرنے کے بعد یہ ہم نے مسالے رکھے ہوئے ٹھیک ہے ریڈ چلی ہے یہ ریڈ چلی ہے نمک ہے اور یہ زیرہ گرم مسالہ ہے اور ڈال چینی کا پورڈر ہے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے دال چینی کا پورڈر بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم یہ مسالے ڈال دیں ریڈ چلی اور نمک جو ہے اور زیرہ ٹھیک ہے ڈال دیا اس کے بعد ہم نے خوب بھوننا ہے اس کو اچھا تو یہ ہم پالک بنا رہے ہیں سابی پالک بنا رہے ہیں اس کی بھی سوائنڈ ہے چکن پالک بنا رہے ہیں چکن پالک بنا رہے ہیں نہیں پالک کی کائنڈ بھی ہیں بزار میں نا ایک مجھے یاد ہے جب میری ساسوں مامنگو آتی ہیں تو وہ کوئی دیسی پالک ہے کوئی سابی پالک ہے تو ان کے نام بھی ہیں بقاعدہ میرے بھائی آتھ کو یہ پتا ہے یا نہیں پتا ہے اس سے خواتین کو پتا ہوتا ہے ان پالکوں کی دیں پالک کا نام بھی ہے تو اس سے مزید بات چاہتے ہیں ناظرین اور یہ کھانا بلکل تیار ہو رہا ہے چکن جو ہے بھونی جا رہی ہے تو اس سے ساتھ ناظرین ہم لوگ چاریک چھوٹے سے وقت پر کہنی جانا آپ نے ہم ساتھ پہ رہا ہے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو ایک مدبہ پھر اور جی بلکل آنچ میں نے کہا کہ کم کریں نہیں تو اڑ اڑ کے جو ہے آئل اور یہ جو ہے پانی اوپر آ رہا ہے اچھا جی پالک جو ہے پالک جو ہے اس کو کیا کیا ہے آپ نے بڑی مزید کی بلکل ہم نے بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو بوائل کر کے گرینڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور چکن کو آپ نے اچھی طرح مسالے کے اندر بھوننا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایسے ہی اس کے اندر ڈالیں گے تو چکن کے اندر مسالہ تو آئے گا ٹیسٹ بھی آئے گا لیکن اتنا نہیں آئے گا جتنا اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اچھا گھر میں ہم جو بناتے ہیں وہ تھوڑا چینج ہے ہم لوگوں نے جو امہ سے سکھی اپنے ساتھ سمواتے یہی ہے کہ چکن کو بھون لینا ہے پہلے چماتر اور مسالہ جاک کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو آدھا گلا لینا ہے گلنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے سبس مرچ اچھی خاصی لینی ہے اس کو بھی پیس کے جو ہے ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہی پھلک جو ہے اس کو بھی ڈال دے تو کیا اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے وہ ساگ نمہ بناتے ہیں نا گھروں میں جی بالکل یہ طرح ساگ بنتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں ڈال دی اس کو اچھی طرح سے پکا لیا اس کے بعد اس کو جو ہے گرینڈ کر لیا وہ پہلے تو یہ ہے کہ گرینڈنگ سسٹم ہی نہیں ہوتے تھے اب تو گرینڈنگ سسٹم عام ہو گیا اب تو ہر بندہ گرینڈ کرتا ہے چیز کو ٹھیک آپ کنچنیو کریں تو یہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور جی بہت سوشل میڈیا پہ جو اسٹی بھی بیعت اچھا مزے کی بات ہے اچھی بات ہے آپ کتھاسز نکالتے ہیں سوشل میڈیا پہ آئیں بولیں لیکن میں کل حیران ہو گیا مجھے وہ جگہ کا نام بھول گیا میں آپ کو بتاؤں گی کہ دو پارٹیز نے جو ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑائی ہو گئے آپس میں تسادم ہو گئے کیونکہ ایک دوسری کو شاید جانتے ہوں گے میں بھی تو کومیٹس پاس کرنے پر تو مخالفت کرنے پر یعنی ادم برداشت اتنا زیادہ ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم ویسے تو ایک دوسری کو برداشت نہیں کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہوتے تو وہ مخالفت میں جب پتا چلا اس نے یہ کومیٹس کیا اس نے یہ کومیٹس کیا اور وہ پہنچ گئے آپس میں اور خوب تسادم ہوا کس لوگ زخمی بھی ہوئے اور ایک اندہ بندہ بچارہ شہید بھی ہو گئے تو یار یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یہ چیز کیا کہو گی اس پر بات ضرور کرنے چاہیے اور ادم برداشت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے برداشت کرنے میں کیا ہے ہر ایک اپنی سوچ ہے ہر ایک اپنی بات تو سوشل میڈیا پہ تو کمرس کب ایک دوسرے کو برداشت کر لو اگر پیچھے نہیں کر سکتے آپ لوگ اصل میں ہم جب دوسرے کا پوائنٹ آفیو سننا ہی نہیں چاہتے تب ادم برداشت آتی ہے تو آپ کو دوسرے کا پرسپیکٹیو بھی دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو اور آپ کا اپنا پوائنٹ آفیو ہو سکتا ہے تو آپ اگری کریں لیکن ایک بہتر طریقے سے لیکن بات یہ ہے کہ آپ صحیح ہمیشہ نہیں ہو سکتے بات یہ ہے یار کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہ صحیح سمجھتے ہیں میں نے جو کہا میں نے جو سوچا میں نے جو بولا وہ ہی صحیح ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ جو کہہ رہا اس کے نظریے کے مطابق وہ ہی صحیح ہو تو کم از کم ایک دوسرے کو برداشت تو کریں ہم لوگ اور سوشل میڈیا پر تو میں حیران ہو گئی کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ دو گروپس نے آپس میں کیا یعنی چیٹنگ کی یا کومیٹس کی اور مخالفت میں جو ہے گئے اور جو ہے بس شروع ہو گئے تو یہ حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی بھی کافی کمی ہے تو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ دونوں پرسپیکٹیو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں کوئی کمپلیٹلی رونگ یا کمپلیٹلی رائیٹ کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا ایک گری ایریہ ہوتا ہے اس میں جو ہے گرز جو ہے اچھے سے نمبر بھی لے رہی ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سکولر بھی لے رہی ہے سکولرشپ بھی ان کو مل رہی ہوتی ہے تو لڑکیاں زیادہ پرہاکو ہوتے ہیں بھائیز اس میں فوکس میں ہی چاہ رہے ہوتے ہیں اسٹڈی میں کیا اصل میں لڑکیاں اور لڑکیاں دونوں ایکولی کمپلیٹنٹ ہوتے ہیں لیکن لڑکوں کی ذرا سوشل لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لڑکیاں زیادہ میں تھوڑی محضود ہوتی ہیں گھر تک تو ان کے پاس ایک پلنٹی اف ٹائم ہوتے ہیں پڑھنے کے لئے تو شاید اس کی بس یہ وجہ ہے ادھر ویس مجھے لگتا ہے دونوں ایک طرح سے ہی ہوتے ہیں بس وہ تھوڑا بیٹھ کے پڑھنے کی اور بھر خات کرنے جو فوکس کتنی احمیت رکھتا ہے اگر آپ کو کام کر رہے ہیں آپ سٹڈی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو کتنا فوکس ضروری ہے اپنے تارگر پر جو اپنے اچیف کرنا ہے یا سٹڈی پر کتنا فوکس ضروری ہے لیکن جگر آپ فوکس بھی نہیں ہے اس چیز پر کہ میں نے یہ اچیف کرنا ہے تو تب وہ میرا خیال ہے اچیف ہی نہیں ہو سکتا اب اگر بائی لک آپ کو کچھ میل جاتی ہے تو الگ بات ہے ادھر ویس وہ اچیف نہیں ہو سکتا تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مائن میں اس کو تارگر پر ملنا ہوتا ہے وہ اچیف ہی کر سکتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے یا کامیابی اچیز جو کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے تو محنت ہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھیں جی حضرت علی سے یہی سوال پوچھا گیا تھا تو حضرت علی نے بڑا اس کا اچھا جواب مجھے ہمیشہ سے ملا ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہو تو آپ ایک نام خود اٹھا سکتے ہو لیکن دوسری نہیں اٹھا سکتے تو جو پہلی نام گانے پہلا جو کام ہے آپ نے جب چلنا ہے تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے دوسرا اللہ تعالی کی مزی ہے تو آپ نے جو پہلا قدم محنت ہے دوسرا قسمت ہے قسمت آپ بالکل قسمت جائے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالی کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن سب سے پہلے آپ اس کے لئے کوشش کریں اور کوشش میں ایک ہے نا کہ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے بھر بھر مشکاں کا مطلب ہے آپ پھول محنت کرنی ہے آپ نے پھر اللہ تعالی پھل پھول لگاتا ہے تو آپ نے جتنی زیادہ اس پر محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ایس کا رزلٹ ملے گا تو اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو جتنا ہم نے کیا ہوتا ہے تو انہوں نے مال اسری عسرہ اور ہر مشکل کے ساتھ اسانی ہے اور اللہ تعالی کسی کی محنت نہیں رکھتا ہر انسان کو اس کا بدلہ دیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کو ضرور سوچنا چاہئے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی سے دعا مانگے لیکن پہلے سیپ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا یہ بہت اچھی بات کیا اور اکثر یہ بات کرتے ہیں کوئی جوب ہو یا کوئی کامیابی یار کسمت میں نہیں تھا کیا کریں یار اس کی لق بہت تیز ہے یعنی خود محنت نہیں کرنے کچھ کام نہیں کرنا اور ہمیشہ جو ہے اگر برا ہوا ہے تو کسمت پر آ جانا یار کسمت ہماری بری ہے صرف ہماری بری ہے تو یہ چیز بڑی کام کرتی ہے ہر کوئی جو ہے کسمت پر بلیم دیتا آ رہا ہے جبکہ خود محنت نہیں کرنے خود کوشش نہیں کرنے جب آپ محنت ہی نہیں کرو گے کوشش ہی نہیں کرو گے اور ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا اور اگر میں موں سے نہیں کہوں گی کہ بریک پر جانا ہے تو بریک پھر بھی ہو جانا ہے چلتے ہیں ناظرین چھوڑ بیپر سے ہی نہیں جانا آپ نے اور ساتھ رہنا ہے ویلکم بیک ناظرین خود شام دیت کہیں گے آپ ایک مطبع پھر اور بات کرتے ہیں بلکل ارور سے اور پوچھتے ہیں کوٹا سسٹم کے حوالے سے چس کے سی ایس ایس نبی کوٹا سسٹم ہے تو لڑکیوں کے حوالے سے یا علاقے کے حوالے سے ہے کچھ بتائیں اس حوالے سے دیکھیں جی سی ایس ایس کے حوالے سے اس طرح کا کوٹا ہے کہ پنجاب میں اقورڈن ٹو پوپیلیشن ہے پہلا سیون پوائنٹ فائن پرسنٹ اوورال ہے میرٹ پہ اور پھر اس کے بعد اقورڈن ٹو پوپیلیشن اس پہ پنجاب اور اسلام آباد کا ففٹی پرسنٹ کوٹا ہے تو پنجاب کے اندر اب آپ دیکھیں بہت بڑی ایک پوپیلیشن ہے اراؤنڈ فسٹی پرسنٹ اور اس کے بعد اس میں ایریاز میں اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں کہ لاہور اور اسلام آباد کے بچے اور جو یہاں پہ فار فلنگ ایریاز جو ہمارے جیسے ایریاز ہیں ان کے بچے ان سب کو ایکولی کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک پریشانی کی بات ہو جاتی ہے ان بچوں کے لیے جن کو آپ ایکول پلینگ فیل نہیں دے رہے ایکول اپورچنٹیز نہیں دے رہے لیکن ایک بندی جو کہ چک نمبر تیرہ ٹی ڈی ہے دریہ خان سے بلونگ کرتی ہے اس کو ایچی سن کے پڑے لاہور کے بچے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے پھر آپ یا تو ان کو ایکول اپورچنٹیز دو یا پھر آپ ان کے لیے جو سادرن پنجاب کا کوٹہ ہے یہ ہونا چاہیے سندھ کے اندر سندھ رورل اور سندھ ربن کا کوٹہ ہے اور وہ ایک اچھا ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے کیونکہ آپ ایکویٹی مینٹین کر سکو تو پنجاب کے اندر اس کی ضرورت ہے ویبن کوٹہ ہے لیکن یہ جو سادرن پنجاب کا کوٹہ ہے میں نے نوڑ کیا ہے جن علاقوں سے کم بچے نکلتی ہیں یا نہیں آتے ان علاقوں میں کوٹہ اچھا خاصا رکھ لیا جاتا ہے جیسے بیک ورڈ ایریا اس کی بات کرتے ہیں اب یہ جو پنجاب کا ہے ملاد یہ گا اور اتنے سارے لوگ کانڈیڈیٹس اچھے خاصی ہو جاتا ہے کتنے ہزاروں میں ہیں اور جو سیٹس ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سب بچارے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں جب یہ سی ایسیس کہ یہ کیا سکتا تھا کہ جو بچے لوگیٹ نہیں ہوتے آپ ان کو ایک سکیڈیٹ کی جاب دے دیں سی ایسیس کے بارک روپ سے اس کے علاوہ بہت ساری جاب دیں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں آپ ان کے اندر ان کو کم از کم ایلکیٹ کریں کیونکہ وہ بچے بہت محنت کرتے ہیں اور بڑے ایک ڈسکریجنگ ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے محنت لکیٹ پاس بھی ہو گئے اور پھر آپ کے لکیٹ تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ڈسکریجنگ ہے اور پنجاب کے بچوں کے لئے سپیشلی تو ایک تو اس چیز کی اس کو فوکس کریں اور سی ایسیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گے کہ ہر بچہ کوشش کر رہا ہوتا ہے ہر طرح کے علاقوں میں کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو بیروکریٹس کے بچے ہیں میرے لوگوں کے بچے ہیں وہ بھی ٹائے کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کے بچے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ہمارے جاتے جو بچے ہیں ان لوگوں کے لئے ابھی میں اگر یہ سی ایس ایس کرنے سے پہلے کر رہی ہوتی تو شاید میں کمپلیننگ لگ رہی ہوتی لیکن ابھی میں کر چکتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوں تو اس کے لئے کیونکہ آپ کو زیادہ کام محنت کرنے پڑتی ہے تو تھوڑا سا ان بچوں کے لئے سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یہ کہا جا سکتا ہے کیا میسیج جائے گا آج دن کیا کہنا چاہتے ہیں میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے دوسرا میں اپنے پیرنٹس کا بہت شکر ادا کروں گی شکریہ کروں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں تک لانے کے لئے انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اسپیشلی میرے بڑے بھائی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی میرے لیے تو میں ان کو بس تینکیو بولوں گی کہ تینکیو کہ آپ لوگ سرے میری زندگی میں اور میں یہاں تک آئی ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں سارے بچوں کو بولوں گی کہ آپ جہاں پہ بھی ہو جو سٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے بہت بہت شکریہ مضامل آپ کا شکریہ لیکن گیت ہم نے آپ سے سننا ہے لیکن اس سے پہلے میں چلی جناب بلکل کچن میں شاما ٹوکنگ آل اینڈ بناسپرٹی کے کچن میں میں جا رہی ہوں اور تنویر بھائی جو ہے بنا رہے ہیں آج پالک تو آج جو ہے ساتھی سی ڈیش ہے پالک بن رہی ہے گھر میں میں یہی کہوں گی گھر میں ہمارے بن رہے تو ہمارا تو یہ گھر ہے سٹوڈیو بالکل تو تنویر بھائی پالک تیار ہو چکی ہے بتائیں اور بہت گرین گرین بڑے مزے کی سبزی لگ رہی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گرین سبزیاں ایک تو آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں اور اگر آئل کی بات کرتے ہیں تو ویٹمن اے ہے جی ہے اور ای کی جو ہے تاکر سے بھرپور ہے اور یہ جو ہے شما کوکنگ آئل اور ڈرنک بھی ہے ڈرنک بھی نظر آ رہا ہے تو بتائیں ختم ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے گیت بھی سننا ہے تو آپ مجھے بتائیں جی اس کو یہ مینگو جی مینگو یہ شیک ہے جب آپ نے شیک بنانا ہے تو شیک کے لیے آپ کو جتنا فروٹ ہوگا اتنی آپ نے آئس لینی ہے اور اس کے ساتھ اترے ہی آپ نے دودھ لینا ہے تینوں کو ایک وزن ایک برابر کی لے کے اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے یہ ہے مزے کا ڈرنک بلکل اور جو چینی ہوتی ہے وہ تو حسب ضرورت جیسے جس کو کوئی زیادہ پیتا ہے تو وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے جو کم پیتے ہیں مزے کی پالک تیار ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے دالنا ہے کسی مزے کی جو ہے دش میں اور آپ کو گرین گرین پالک جو ہے یہ یہ نظر بھی آ رہی ہوگی ابھی میں ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں نکال لیں نکال لیں اور جی ہم گانا بھی سنتے ہیں مزمل سے تو کیوں نہ آج میں نے بھی چٹا چولا کرتا پہنے تھوڑی ریسٹی نے وہ بتانا تھا اور اروا نے بھی پہنے ریسٹی ہم بعد میں بتا دیں گے پھر آپ سے پوچھ لیں گے ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کے ایک مربع پھر اور پاکستان لائنز جوت کانسل کا یہ پیغام دیکھ کر ہم لوگ آئے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر انصاف کو بھائی چارے کو برداشت کو اور معاشراتی رویداری جیسے جذبوں کو پروان چڑھانا ہے اس سلسلے میں ہمارے صرف گیسٹ بھی ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعرف کراؤں اور اس کے بعد ان سے سلسل میں بات بھی کریں گے کہ معاشرے میں رویداری کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور کیسے پروانچ رہایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہے رفیق قریشی صاحب ہے جنرلسٹ ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ یہ اللہ کا شکریہ بہت حرمانی آپ طبیعت کیسی ہے یہ طبیعت ٹھیک ہے تینکیو آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہیں فادر جمشید ان کو بھی ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں فادر آپ میں بلکل ٹھیک ہے تبیعت کیسی ہے بالکل ٹھیک میں نے پوچھے نہیں خود ہی کہہ رہے تو درست ہیں تو اگلا سوال میرا یقینا یہی تھا کہ یہی کیونکہ کرونا کی وباہ میں تو بندہ صحت کے حوالے سے یہ جہرہ توالکہ تک کہ صدیعت کیسی ہے آپ کی اللہ کا شکر نے آپ بلکل ٹھیک ہے تو رفیق قریشی صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاشرطی حقوق اور معاشرطی انصاف کا آمن سے کتنا جہرہ تعلق ہے کونسل کا اور پھر روحی چینل کا شکر گزاروں کی جنہوں نے آج اہم موضوع پر گستور کرنے کا اور اپنے خیالات کا شیئر کرنے کا اپنے موقع بخشا صرف میں معاشرہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ معاشرہ نام ہے مل جلو کے رہنے کا بلکل اور جب ہم مل جلو کے رہتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں ہماری غمی ہمارے مسائل ہماری ترقیہ ہماری خوشحالی وہ سب سانجی ہوتی ہیں بلکل ہر معاشرے کے اندر انسان کو اس کی حقوق دی جاتے ہیں اور جس معاشرے میں انسان کو حقوق نہ دی جائے فرد کو اس کا حق نہ دی جائے وہاں پھر مسائل جنم لیتے ہیں بلکل اور وہ جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کی نویت کیا ہوتی ہے ان کی نویت اختلافہ سے شروع ہوتی ہے بلکل جھگڑا کنازیہ قتل و غارت اور خون ریجے تک معاملہ بڑھ جاتا ہے اب اس نا انصاف جی کو روکنے کے لیے میں نے اپنی سطح پر کیا کرنا ہے اداروں نے کیا کرنا ہے حکومت نے کیا کرنا ہے یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ادارے اس فرد کو انصاف فرام کریں اور خود جو فرد ہے وہ اپنے ان فرائض کی اداری کے لیے جو اسے ریاست نے اس پر تفیوز کیا ہے ان کو ادا کرے جب کوئی شہری معاشرے کے اندر حقوق پورے کرتا ہے حکومت اس کو فرائض سونپتی ہے اور وہ ان فرائض کی اداری میں جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس کو انصاف فرام کریں وہ انصاف معاشرتی انصاف ہے وہ انصاف ان کا مالی انصاف ہے وہ انصاف ان کی زندگی کے تحفظ کی صورت میں جب ایک فرد کو اس کو یہ انصاف مہیا ہو جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر امان آئے گا معاشرے کے اندر ٹھہراو آئے گا معاشرے کے اندر جو ایک بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے اس کے اندر ٹھہراو آنے کی صورت میں ملک ترقی کرے گا اور ملک ترقی کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد خوشحال ہوگا اس لئے ہمیں معاشرتی طور پر رواداری کو فروغ دے کے لینے کے لئے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نہیں بھانی چاہیے فرد کو اپنی سطح پر حکومت کو اپنی سطح پر اور ہمارے ریاستی داروں کو اپنی سطح پر اچھا اس میں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ادم تحمل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم برداشت ہو دیتے ہیں ہم رواداری کے جذبے کو کھو دیتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو کمزور طبقہ ہے جو مجبور طبقہ ہے جو مقہور طبقہ ہے وہ پھر اپنے حق لینے کے لئے وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ فساد کرتا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے اس لئے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ معاملہ نوبت اس نحش تک نہ پہنچنے دی جائے کہ عوام شہری اپنا حق لینے کے لئے اپنا انصاف لینے کے لئے اپنے طاقت کا استعمال شروع کر دی لہذا جس معاشرے کے اندر انصاف مہیا ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے جہاں انصاف مہیا ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے اور ہماری ترقی کے لئے خوشحالے کے لئے لازمی ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر غباداری کو فروغ دینا چاہیے اور اپنے ان جذبوں کو جو کہ اس ملک کی کو فروغ دینا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کے اندر انصاف پیدا نہ آئے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور ہم سب خوشحال ہو جائیں گے بلکل بہت خوبصورت بات کی ہے فادر ہمارے ساتھ ہیں فادر جمشید ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اختلاف اختلاف اور تنازعات کیا ہے کیا ڈیفرنس ہے خلاف اپنی جگہ پر ہے تنازعات جو ہے میں کیا ڈیفرنس ہے کہ کیسی صورتحال جس میں لوگ ایک رائے نہ رکھتے ہوں تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہونا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے کئی دفعہ ایسی صورتحال ہے جہاں پر اختلاف اچھا بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈسیگری دوسرے سے کرتے ہیں ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو اختلاف یہ ہے کہ رائے پر متفق نہ ہونا اس کا مطلب ہے رائے آپ کے مختلف ہو سکتی ہے یا آپ اپنا اپینین جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ تنازہ تو تنازہ جو ہے اس میں تو سب سے پہلے لڑائی والی بات ہے کہ دوسرے کو بلکل قبول نہ کرنا سنے بغیر قبول نہ کرنا بلکل تو یہ یہ اس میں دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے اچھا اختلاف تو آپس بھی ہم اگر بات کرتے ہیں تو گھر میں بھی ایک دوسرے کو ہوتا ہے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں جس پر ہمیں اختلاف ہوتا ہے اور اس کو جو ہے میرے خیال ایک بہتر جو ہے بحث سے یا ایک کہتے ہیں نام دلیل سے ہم جو ہے اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے لیکن جب معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں اور اختلاف کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اختلاف ہو رہا ہے کبھی کس بات پر ہو رہا ہے تو کبھی سیاسی ہے کبھی سماجی ہے کبھی مذہبی اختلاف نظر آتا ہے تو پھر جو ہے اس میں جب ہم لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں ادم برداشت کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر تنازات جا کر کہیں جنم لیتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوال سے رفیق قریشی صاحب دیکھیں یہ عرضی ہے جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی ہے کہ جب معاشرے میں جب اختلافات جب شدت اختیار کر جاتے ہیں تو ہمیں یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں تحمل اور برداشت کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور بحیثت انسان ہمارے اندر اختلافات کا پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اختلافات اگر اختلاف کے حد تک رہے اختلاف اختلافیں رائے رہے تو اس کی تو شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے اور جتنے بھی تنگ ٹینکس ہیں وہ اگر کسی آج بڑے بڑے فلسفیٹ کے اندر آگے ترقی کی ہے تو اس کی بنیادی اختلاف ہے کہ وہ سوال ریز کرتے ہیں سوال جب ریز ہوتا ہے اس کی صورت کے اندر مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے تو یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ اصل میں اختلاف ہے یہ اختلاف باہر سے رحمت ہے اس اختلاف سے تحقیق کے راہے کھلتی ہیں لیکن جو اختلاف وہ ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے امن کے لیے ہماری رواداری کے لیے ہمارے باہمی محبت کے لیے وہ زہر قاتل ہیں بلکل مسائل ہی مسائل جنم رہمتے ہیں یہاں فارد سے اور اب آپ پوچھنا چاہوں گے کہ نفرت انگیز گفتگو کے معاشرے پر کیا اصلاف مرتب ہوتے ہیں کچھ اس حوالے سے بتائیے ہم کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے لوگوں کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور اپنے الفاظ سے ہم لوگوں کو موت بھی دے سکتے ہیں بلکل اگر ہم اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں لوگوں کا احترام کرتے ہیں لوگوں کو اپنی محبت دکھاتے ہیں لوگوں کو زندگی دیتے ہیں بلکل لیکن جب ہم نفرت کا اصحار کرتے ہیں شارنگیز گفتگو کر لیں ایسے الفاظ جن میں نفرت ہو تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم انسانیت کا احترام نہیں کرتے دوسری بات جو ہمارے پاس آتا ہے یا جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ خدا نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اشترک المقلوقات بنایا ہے اور ہم مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ خدا کی شکل و صورت پہ بنایا گیا ہے خدا نے اپنا روح ان میں پھونکا ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم کسی انسان کو نفرت سے دیکھتے ہیں نفرت سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس انسان کو رد نہیں کر رہے ہم بنانے والے کا بھی احترام نہیں کر رہے اختلافات کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اختلافات کی وجوہات سب سے پہلے تو یہ ہے حقیقت کو نہ جانا ہے حقیقت کیا ہے پھر اپنی رائے کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنا جب ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں تکبر بھی ہو سکتا ہے اس میں غرور بھی ہو سکتا ہے دوسروں کو کم تر سمجھنا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے یا ایک کم علمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صورتحال کیا ہے اور ہم اپنی رائے دیتے جا رہے ہیں تو اس طرح اختلاف یہ بڑھتا ہے تو ان کو حل کیس طرح کیا جا سکتا ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ان کو ہم حل اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کا احترام کریں دوسروں کا حق جو ہے جس طرح کریشی صاحب نے بات کی تھی کہ ہم معاشرے میں دوسروں کو حق دے دوسروں کو بولنے کا حق ہے دوسروں کو اپنی رائے دینے کا حق ہے ہمیں انہیں تسلی کے ساتھ سننا چاہیے برداشت کے ساتھ سننا چاہیے اور اپنی رائے ان پر ٹھونسنی نہیں چاہیے ہمیں دوسروں کو سننا چاہیے اس کا سب سے بہتر حل تو یہ ہے دوسرہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی رائے کو قائم رکھنا چاہیے لیکن دوسروں کی صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے وہ کس صورتحال سے بول رہے ہیں ان کے پرابلمز کیا ہیں جس طرح جس میں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں ان کا بیکراؤنڈ کیا ہے ان کی معاشی صورتحال کیا ہے ان کی سماجی صورتحال کیا ہے وہ کس علاقے سے آئے ہیں اس چیزوں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ فارد جمشید ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناس پتی کے کچن میں اور ایک مطلب پھر ویلکم اور کیا بنانے جا رہے ہیں تنویر بھائی اس سے پہلے کہ آپ بتائیں 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 کیونکہ اچاری ہانڈی بننے جا رہی ہے یہ شکر بننے جا رہی ہے اس سے پہلے میں حبیب کوکنگ آئل کی کچھ کوالیٹیز اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ حبیب کوکنگ آئل جو ہے بہترین کوالیٹی کا بلینڈ آئل ہے جو کہ مختلف طرح سے استعمال کی خاصیت رکھتا ہے حبیب کوکنگ آئل بہترین کوالیٹی کا آئل ہے جو کہ کوکنگ کے لیے فرائنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں شامل ہیں اضافی خوبیاں جیسے کہ ریچمن اے ہے ڈی ہے اور ای ہے اور اومیگا تھری اور سکھ جو ہے جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹلسٹ اور فلو کیٹلسٹ جو ہے جسم میں خون کا جو وہ بہاؤ ہے اس کو مینٹین کرتا ہے حبیب کوکنگ آئل جو ہے پلیسٹول سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے کیونکہ جب دل کا معاملہ ہو تو پھر آپ کیا استعمال کریں گے تنویر بھائی حبیب کوکنگ آئل جی میں پتا تھا اور اس نے دیکھ رہی تھی کہ کیا واقعی میری بات سن رہے ہیں یا ککنگ میں بیجی ہیں تو حبیب کوکنگ آئل جو ہے تو حبیب کوکنگ آئل جو ہے تو حبیب کوکنگ آئل جو ہے اکھیں میری در ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں جلدی جلدی ریسپی جی سب سے پہلے ہم نے جو ہے کہ ہاپ کے جی بونلیس لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کیوب کٹ کاٹ نہیں ہے کیوں اس میں کاٹ کے اس کے بعد یہ ہم نے چیزیں رکھی ہیں مسالہ جات جس میں جلدی سے گاڑے چلا ہے ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون اور یہ آدھا ٹی سپون یہ پتہ رہے کیا ہے دو ٹی سپون اس میں ہردی ہے ادرک ہے اور یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کلونجی ہے یہ سوف ہے یہ زیرہ ہے یہ ہردی ہے ٹھیک ہے ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ادرک لسن ہے پیسٹ ہے اور یہ ہمارا پیسٹ ہے اچار کا سب سے پہلے ہم نے آئل میں حبیب کوکنگ آئل میں سب سے پہلے ہم نے چکن کو سوتے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے سوتے کرنے کے بعد ہم نے یہ مسالے ڈالنے ہیں اسے اچھی طرح سوتے کرنے کے بعد ہم نے دو سو گرام ٹماتر اس میں گرینڈ کر کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اچھی طرح پکانے کے بعد اس میں ہم نے یہ جو ہمارا پیسٹ ہے دو چمچ جو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈالنے ہیں اور پھر اچاتری چکن تیار ہو جائے گی آپ تیار کریں گے اور میں جا رہی ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور گیس آ چکے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان کا بھی تعریف کرا دوں اور ہمارے ساتھ جو بالکل علامہ ابوبکر عثمان صاحب ہیں اور عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ بھائی ویرے کیسے ہیں بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے جناب ہمارے ساتھ آئے ہیں ہمارے پیارے بھائی تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور جی رفیق قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں بانی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو بات کرتے ہیں عثمان صاحب علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں رویداری اور برداش جو ہے امن سے کیا تعلق ہے ان کا اس حوالے سے بتائیے روشنی ڈالی الحمد لولیه والصلاة لأہلها اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انہا خلقناکم من ذکر وانثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تعالیٰ في مقام آخر لا اکراہ في الدین صدق اللہ العظیم رویداری جو ہے یہ انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا بلکل رویداری اس کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے پیغمبر نے رویداری کی جو مثالیں قائم کی ہیں سبحان اللہ قیامت تک شاید ایسی مثال آپ کو نہ ملے دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں تو کسی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودی بعد میں ہے انسان پہلے ہے دیکھیں رویداری کی کتنی بڑی مثال ہے اگر ہم حضور علیہ السلام کی مکہ کی زندگی کو دیکھیں تو حضور کی مکہ کی زندگی میں ابو سفیان حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اس وقت تک ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو انہوں نے آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آرام سے بیٹھے رہے اور آپ کی قوم حلاق ہوتی رہے کیا یہ بات آپ کو گھوارا ہے مکہ کے اندر قہد سالی تھی لوگ مردار کھانے پر مجبور تھے بلکہ اچھا پھر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچائیں نبی کے راستے میں کانٹے بچھائیں نبی کے جسم پر اوجڑی ڈالی حضور کو مختلف طریقوں سے مسائب اور عذیتیں پہنچائی گئیں اب بہترین موقع تھا نا کہ اللہ کے پرغمبر ان سے بدلہ لیتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں اپنے ہاتھ بلند کر دیئے کہ اے اللہ اس قوم پر رحم نازل فرما حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے بارش ہوئی مکہ سے قہد سالی ختم ہو گئی یہ رواداری کی مثالیں ہیں جب تک آپ رواداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا اور اگر میں قرآن کریم کی پہلی آیت کو دیکھوں تو آپ یقین مانیں اس کے اندر رواداری جو ہے وہ رواداری ٹپکتی ہے سورة فاتحہ کی ابتدائی آیت کو اگر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اچھا اس کی اگر میں یوں تشریح کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام مذاہب اور تمام مسالک کے لوگوں کا رب ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کوئی اپنی امتیادی حیثیت بیان نہیں کی کہ میں فلاں فلاں کا رب ہوں اور فلاں کا نہیں ہوں یہ رواداری کی میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کی اس آیت سے رواداری ٹپکتی ہے اور علامہ التحہ حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدا کا یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا تو رواداری معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ہم ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ اچھا بھرتاؤ کریں اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں اور ان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں جیسے ہم اللہ کی مخلوق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسے ہی انہیں بھی ہم اللہ کی مخلوق سمجھیں بلکل بہت خوبصور بات کی ہے رفیق قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ اختلاف کی بات ہو رہی تھی فاضح صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو اختلاف اور تنازعات جو ہے اس کی اقسام جو ہے وہ کیا ہے کچھ حالے سے بتائیں دیکھیں جی اختلاف جو ہے وہ فرد کی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں اختلافات جو ہے مذہب کی بنیادیں بھی ہو سکتے ہیں اختلافات سائنس کی بنیادیں بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم آج جس موزو پہ اور جس عنوان سے کٹھے یہاں پر ہوئے ہیں جو ہم گفتو کر رہے ہیں اصل ہمارے مراد وہ اختلاف ہے جو مذہبی بالخصوص اختلافات کہا جاتا ہے اور ان مذہبی اختلافات کو اگر اختلافات کی حد تک رکھا جائے تو یہ اس میں حسن ہے ہمارے ماضی کے اندر جو ہمارے جید علماء گزرے ہیں انہوں نے اس اختلاف کو رحمت کہا کہ یہ اختلاف رحمت ہے لیکن جب اس اختلاف کو جس میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم اس کو جھگڑے شکل دے دیتے ہیں اور ہم مارا ماری شروع کر دیتے ہیں اور اپنی رائے کو مقدم تصور کرتے ہیں دوسری کے رائے کو ہم کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی رائے پر زور دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اسی کو مانے یہاں اختلاف شروع ہوتا ہے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو علمیہ ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو اختلافات جو علماء کے سطح تک رہنے چاہیے تھے انہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن علمیہ یہ ہوا کہ وہ اختلافات چوک چورہوں پر آئے اور جس کے بعد جھگڑا فساد اور ایک مذہبی منافرت جو ہے اسے نے جنم لیا آج بھی ہمیں چاہیے اور ہمارے جید علماء کرام کو چاہیے کہ وہ جو مسائل ہیں جو علمی نوعیت کے مسائل ہیں ان کو آپ اپنے حد تک رکھیں اور عام فرد کو ضرورتی چیز کی ہے کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ نے معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی کس طرح گزار لیں گے اپنے ہمسائے کا کیا خیال رکھنا ہے رواداری کیا چیز ہے برداشت کیا چیز ہے تحمل کیا چیز ہے بھائی چارہ کیا چیز ہے ہمسائے سے کیا برطاو کرنا ہے جب ہم یہ بتائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اختلافات کو خود بخود ختم کر دیں گے اور آج ہمیں اختلافات کو ختم کرنے گی جتنی شاید آج اس کی ضرورت ہے اس سے پہلے ہمیں کبھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف جانتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تھا ہمارے دشمن نے ہمارے پاکستان کی وجود کو پہلے دن سے قبول نہیں کیا اور وہ اس پر مختلف طریقوں سے حملہ اور ہوتا رہا کبھی وہ مذہب کے نام پر آیا کبھی وہ کلچر کے نام پر آیا کبھی وہ سیاست کے نام پر آیا اور وہ کوشش کرتا رہا کہ اس کے اندر اس کے یکجیتی کا جو اس کا اتحاد کا جو پارہ اس کو تحس نحس کر دی جائے ہمارے جو شرادہ اس کو بہیر دیا جائے لیکن الحمدللہ یہ قوم بیدار ہے اس قوم کے جو بہیخہ ہیں وہ بیدار ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا اختلافات بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ اور شگرہ فساد رامان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گے کہ نفرت انگیز گفتگو کے معاشرے پر کیا اتحاد مرتب ہوتے ہیں بڑا مشہور و معروف شعر ہے عربی لغت کا کہ جراحت السینان الہل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان کہ تلواروں اور نیزوں کے زخم بھر جائے کرتے ہیں لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا اور قرآن کریم کی واضح تعلیمات ہیں کہ ولا تنابزو بالالقاب کسی کو برے القاب سے مت پکارو جب آدمی کسی کو برے القاب سے پکارتا ہے یعنی نفرت انگیز گفتگو کرتا ہے تو اس کے معاشرے پر یقینا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے گھر کے اندر نفرت انگیزی کا مظاہرہ کریں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے جو گھر والے ہیں آپ کے جو بھائی ہیں بہن ہیں والدین ہیں آپ کی اولاد ہیں وہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی تو جب ہم معاشرے کے اندر نفرت انگیزی کریں گے وہ خواہ زبان کے ذریعے سے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے پر جو ہے اس کے اثرات مرتب نہ ہو بلکہ اگر آپ اس کو سرچ کریں تو جاپان کے ایک محقق گزرے ہیں ماسارو ایموتو انہوں نے پانی پر تحقیق کی ہے کہ پانی کے دو گلاس لیے جیسے یہ میرے سامنے موجود ہیں اور ان کو ٹیشو کے ساتھ دھاپ دیا ایک گلاس پر بڑے محبت بھرے جملے لکھے اور دوسرے ٹیشو پر جو ہے انہوں نے نفرت انگیز جملے لکھے پھر ان کو فریزر کر دیا جب وہ پانی منجمد ہو گیا یعنی برت بن گئی پھر انہیں نکالا اور خردبین کے ذریعے سے جب اس کا مشاہدہ کیا گیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس گلاس پر اچھے جملے لکھے ہوئے تھے اس پانی کے جو کرسٹلز تھے وہ نہایتی امدہ تھے اور جس گلاس پر نفرت انگیز جملے لکھے ہوئے تھے اس پانی کے کرسٹلز انتہائی گندے تھے اب دیکھیں نفرت انگیز جملوں کا کتنا اثر ہوتا ہے ایک پانی پر ہوتا ہے تو انسان تو اللہ کی جیتی جاگتی مخلوق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفرت انگیز گفتگو کی جائے اور انسانی معاشرے پر اس کے اثرات مرتب نہ ہیں پھر ریکشن نظر نہ آئے تو لازم بات ہے اگر آپ پیار سے بات کرتے ہیں یا پیار کی کہتے ہیں بولی بولتے ہیں تو وہ ہر کوئی سمجھتا ہے ترند فرند بھی سمجھتے ہیں تو انسان کیونی سمجھتا ہے بہت بہت شکریہ تشریف راہی رامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ رفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ رفیق قریشی صاحب ہمارے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نازل ہم لوگ جارے ایک چھوٹے سے وقت پر تہمہ جائے گا ہمارے ساتھ رہی جی خوش شامدید کہیں گے آپ کو جی مہروحی ایتین نے ایک مضبع پھر اور بات ہو رہی تھی روہداری کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے اور پاکستان لان یوت کونسل کا یہ پیغام جو کے لے کر ہم آئے ہیں کہ معاشرے کے اندر انصاف کو بھائی چارے کو برداشت کو معاشرتی روہداری جیسے جذبوں کو پڑوان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے اور اس پر آج گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں ہمارے ساتھ ہیں نعیم جعوی پادری ہیں چرچ آف پاکستان سے تعلق ہے خوش آمدید کہیں گے آپ کو ویلکم کہیں گے آپ تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین ملاد کمیٹی کے رکل الدین ندیم صاحب آپ کو بھی معاشراتی حقوق اور معاشراتی انصاف کا امن سے کیا تعلق ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے کچھ بتائیں جی میں پی ل وائی سی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ایک نشست کا احتمام کیا تاکہ معاشرے میں امن اور استحکام کے بارے میں بات چیت کی جائے تو معاشرے میں جب تک یقصہ حقوق ہوتے ہیں معاشرے میں امن قائم رہتا ہے بلکہ معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے نو ڈاؤٹ معاشرے کے اندر جو انسان ہوتے ہیں ان کا مذاہب سے نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناتے سے تعلق ہوتا ہے تو جب معاشرے کے اندر یقصہ حقوق ملتے ہیں تو انسان بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں جب معاشرے میں حقوق کی جو تلفی ہوتی ہے پھر جا کے معاشرے کے اندر بدمنی پیدا ہوتی ہے تو امن جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے یقصہ حقوق اور انصاف سے قائم رہ سکتا ہے جب انسانوں کو برابر حقوق ملے اور انصاف ملے انصاف جو ہے معاشرے کی بہت بنیادی اقائی ہے بلکہ تو جب تک یہ دونوں چیزیں معاشرے کے اندر نہیں ہوں گی معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا لیکن ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو ہمارے ملک کے اندر انصاف ہو ہمارے ملک کے اندر انسان یقصہ حقوق حاصل کریں اور یہ ہمارا صرف معاشرہ نہیں ہے ساری دنیا کے معاشروں کے اندر دور لگی ہوئی ہے کہ لوگ یقصہ حقوق کے لئے کام کر رہے ہیں یقصہ حقوق کے لئے کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں ابھی حالی امریکہ میں یہ ایک مسئلہ چل گیا وائٹس کا اور بلیکس کا تو یہ جب تک انسانوں کو یقصہ حقوق نہیں ملتے امن نہیں قائم ہو سکتا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کتنا نقصان ہوئے تو معاشرے کے اندر حقوق یقصہ انصاف نظر آئے ملے بھی نظر بھی آئے امن رہے گا تو اس لیے امن جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جی ہمارے ساتھ رکن الدین صاحب ان سے بات کرتے ہیں روہ داری اور برداشت کا امن سے کیا تعلق ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علا حبیر بھی خیر خلقی کلیمی سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا پاکستان لائرس یود کونسل کا اور میرے وطن کا معروف چینل روحی اور معروف اینکر مس آشیہ کا روہ داری اور امن دیکھیں سب سے پہلے تمہیں کلیر کر دوں کہ روہ داری ہے کیا ہمارے ہاں کچھ طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ روہ داری کے نام پر مذائب اور مسالک کو ختم کرنے کی کوشش ہے یا ان کو آپس میں مکس کرنے کی ایسا نہیں ہے روہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مذہب اور مسلک ہے جو بھی تہذیب ہے آپ کے جو بھی زبان ہے آپ کے آپ اس پر قائم رہیں آپ اس کو نہ تبدیل کریں مگر دوسرے پر اٹیک نہ کریں دوسرے کے مذہب مسلک پر دوسرے کے احساسات پر تنقید نہ کریں آپ بیجا ان میں سے نقص نہ تلاش کریں آپ اپنی مصبت بات کریں اپنے اچھے پہلو کو بیان کریں آپ آپ کو اپنی تعلیمات سے بھی کسی نے نہیں روکا آپ وہ پھیلائیں لیکن اچھی بلکہ غلط کسی پر تنقید کرنا کسی پر کیچر اچھارنا ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا یہ اصل میں روہ داری ہے رویہ جو ہیں یہ کسی بھی شخص کے یوں کہہ لیں احساسات اس کے جذبات اور اس کی سوچ کا اقاس ہوتے ہیں رویہ کوئی ساکن چیز نہیں ہے کوئی منجمی چیز نہیں ہے رویہ تبدیل بھی ہوتے ہیں رویہ بیگ بھی ہو جاتے ہیں رویہ پروان بھی چڑھتے ہیں جس محول میں ہم پیدا ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے ہم سیکھتے ہیں پھر سوسائیٹی سے ہم سیکھتے ہیں پھر جن اداروں میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جن کھیلوں کے میدان میں ہم جو کھیل کھیلتے ہیں جو صحبتیں اختیار کرتے ہیں ان کے سب کو اکٹھا کریں تو پھر ہمارے رویہ بننا شروع جاتے ہیں انفرادی رویہ آپ کے ذاتی شخصت کو جاگر کرتا ہے اجتماعی رویہ آپ کے معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے پھر رویوں کے بھی اقسامہ جاتی ہیں مذبت رویہ ہیں منفی رویہ ہیں منفی رویہ آپ کو معاشرے میں ولن بنا دیتے ہیں مذبت رویہ آپ کو ہیرو بنا دیتے ہیں اس طرح معاشرے تھی طور پر جو منفی رویہ ہیں وہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرتے ہیں بدھامنی پیدا کرتے ہیں لڑائی جگڑے نفرتے فرقہ واریت تاثبازی اور جو مذبت رویہ ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں ترقی ہوتی ہے خوشحالی آتی ہے امن ہوتا ہے بائیچارہ ہوتا ہے یہ ہمارے رویہ اور یہ رویہ داری نفرت اگیز جو گفتگو ہے اس کے معاشرے پہ کیا آسات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں جو گفتگو آپ کے ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے میں دیکھیں بعض اوقات ہمارے جو مفہوم ایک ہوتا ہے انداز گفتگو رہت ہوتا ہے ہم ایک بات یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ کام مجھے فوراں چاہیے یہ انداز گفتگو ہے ہم اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ کی مہربانی مجھے کام بھی کر کے دے دیں فرق پڑ جاتا ہے ایک میں آپ کو حقایت سناتا ہوں ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت ٹوٹ گئے وہ صبح اڑتا ہے اور اب تو وزیر کوئی کٹھا کرتا ہے کہتے ہیں میں نے رات کوئی خواب دیکھا ہے کہ تمام دانت جو ہیں وہ میرے ٹوٹ گئے اس کی تعبیر کیا ہے ایک وزیر اڑتا ہے کہتے ہیں بارشلامت آپ کے جتنے بھی عزو و قارب ہیں تمام انتقال کر جائیں گے وہ اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو زندان میں ڈال دو دوسرا وزیر اٹھتا ہے کہ اس کا جواب میں دوں گا بارشلامت کہتے ہیں بتا ہے بارشلام آپ کی جو ہے نا عمر دراز ہوگی معنیے کہ انداز گفتگو تبدل ہو گیا اس کو انعام و انکرام ملا اس کو زندان میں ڈال دیا تو یہ گفتگو ہے بات ایک ہی ہے کرنے کا انداز ہوتا ہے اور یہ انداز گفتگو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے ہم گھر میں جائیں تو انداز گفتگو یہ ہماری ہے ہم گھر میں جائیں گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری ہے اگر ہمارے گھر میں جاتے ہیں اور بیوی کوئی فرمائش کرتی ہے وہ چودرانی بن کے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ عرض کرتی ہے دو دفع ہو جاتی ہے یہ انداز گفتگو ہے بلکل بلکل بڑے خوبصورت بات کی ہے تو گفتگو کا جو انداز ہے اس سے جو ہے بندہ متاثر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے جو ہے بھڑک بھی سکتا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اور یہ جانا چاہیں گے کہ اختلاف جو ہے یہ تنازات جو ہے یہ کیا ہے اس پر بھی کچھ روشنیں ڈال دیجئے دیکھیں اختلافات و تنازات یہ ہیں جب دو شخص کوئی دو مختلف رائے لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں سے اختلافات ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے اپنے رائے پر ڈٹ جاتے ہیں وہاں پر دلائی نہیں ہوتے وہاں پر ایک زید ہوتی ہے وہاں پر ایک انا ہوتی ہے وہاں پر ہار اور جیت کی کوشش ہوتی ہے یہی سے اختلافات پھر ہمارے جنم لیتے ہیں چیز ہمارے سطحی جو ہے وہ قسم کے بھی ہوتے ہیں برلو لیول کے بعض اوقات ہماری اکھل اختلافات معاشرتی اختیار کر جاتے ہیں اور صوبائی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں یہ اختلافات بعض اوقات ہمارے بلکل گھرے لیول کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی اقسام اسی طرح سے بن جاتی ہیں کچھ چھپے ہوئے اختلافات ہوتے ہیں بلکل ہم غلطی سے ان کو بعض اوقات اوپن کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اندر یا اندر ان کو ختم کر دیتے ہیں اختلافات پیدا ہونے کی بنیادی وجہ دلیل کا نہ ہونا زد کا قائم ہو جانا انا کا ہونا یہ اس کی وجوات ہوتی ہیں اور اقسام اس کی ہمارے گھر سے شروع ہو جاتی ہیں اور نیشنل لیول تک اس کی پھر اقسام بڑھتے جل جاتی ہیں یعنی عمل کے ایک رد عمل اختلاف ہے پاری صاحب آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گے کہ اختلاف اور تنازیات جو ہیں کیا ہے کچھ آپ بھی بتائیے اس حوالے سے اصل میں اختلافات ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ذہنی سوچ کا اختلاف ہونا یہ ترقی کا باعث ہے کیونکہ یہ ڈائیورشن ہے ڈائیورسٹی ہے تو اس میں سوچ میں اختلاف ہونے سے کوئی بری بات نہیں اسے انسان معاشرے آگے بڑھ دیں لیکن اگر ان باتوں کو ہم انا کا مسئلہ بنا لیں کچھ ایسے سمت میں لے جائیں جس سے تصادم ہو وہ نقصان دیں معاشرے ملک جو ہماری عبادیاں ہیں ان کے اندر ہر جگہ اختلاف یا سوچ کا فرق پایا جاتا ہے اور یہ انسانوں کی اندر قدرتی بات ہے انسان کا ذہن ہر کسی کی سوچ فرق ہے لیکن اس کو ہم کس ڈائیریکشن میں لے کے جاتے ہیں اصل بات یہ کہ ہم اس کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ہم اس کو مصبت کام کی طرف لے کے جاتے ہیں اگر ہم اس کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں نقصان کا باعث ہے وہ چاہے معاشرہ ہو مذہب ہو یا ایون سیاست میں تو اگر ہم اس کو مصبت طور پر آگے بڑھاتے ہیں وہ ہمارے لئے ترقی کا باعث ہوتا ہے ہم نے ایک عام سی بات ہے جب ہم بچے سکول میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا ایک دوسرے کے اندر مسابقت پائی جاتی ہے بہتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ ایک مصبت کا لیکن اگر کوئی اس کو آگے اس طریقے سے لے کے جائے کہ وہ لڑائی کا باعث ہو جھگڑے کا باعث ہو پھر وہ نقصان دے تو جو اختلاف رائے ہے ڈائیورسٹی ہے یہ معاشرے میں ترقی کا باعث بنتی ہے جب ہم اس کو مصبت طور پر لیں ٹھیک ناظرین ہم رکھ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 چیئر مین پاکستانی ایز اورگنائزیشن ہے ہمارے ساتھ نائم اقبال نائم صاحب ان کو ویلکم کہیں گے خوش شامدید کہیں گے کیسے ہیں آپ الحمدللہ تو آپ سے ہی سوال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ معاشراتی امن میں سماجی اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ زیادہ کرتا ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے آپ نے آج ہمیں کٹھا کیا ہے اور سماجی اداروں کا جہاں تک بات ہے تو جیسے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ آج کا جو پروگرام مینج کیا ہے پاکستان لائنز یوتھ کونسل نے اس کا بھی مقصد یہ ہی ہے کہ امن رواداری محبت اور معاشرے میں اس کو فروح دیا جائے اور اسی طرح سے پاکستان میں ملتان میں پنجاب میں اور دنیا بھر میں سماجی ادارے جو ہیں اسی مشن کے تحت کام کر رہے ہیں اور آپ جب بھی دیکھیں گے کہ امن بھائیچارے کی بات جب کی جاتی ہے رواداری اور فروغ امن کی بات کی جاتی ہے تو اس میں صفحے اول میں کھڑے ہوئے ہمیشہ آپ کا سماجی ادارے نظر آتے ہیں سماجی شخصیات نظر آتی ہیں بہت سی تنظیمیں بہت سی ادارے بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے امن کے لیے امن کے فروغ کے لیے اپنی جانوں تک کا نظر آن پیش کیا بہت بڑے بڑے ایسے ایکٹیویسٹ تھے جنہوں نے اپنی جانے تک اسی مشن کے لیے قربان کر دی تو ہم ہمیشہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائیچارے اخوت کو فروغ دیا جائے اور اسی مقصد کے لیے بہت سے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے بہت سے ہم لوگ سیمینارز بھی کرتے ہیں واقس بھی کرتے ہیں اور لوگوں میں اویرنس کے حوالے سے بہت سے پروگرامز بھی کرتے ہیں یہ ہماری ایٹریٹیز چلتی رہتی ہیں مختلف اداروں کے تحر چلتی ہیں ہر ادارہ اپنی طور پر اپنی طرز پر کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں عمل قائم ہو بلکب بہت خوبصور بات کی ہے نعیم جویر پاری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کی مجیدہ جو صورتحال ہے اس پر عوام کے لیے کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے عوام کو معاشراتی رویہ کیا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے کچھ اس پر بھی روشنیں ڈالی کچھ بتائیں کرونا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عالمی وبا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے ساری دنیا میں ہے تو ساری دنیا کے اندر اس کا طریقہ کا ریک ہی ہے سماجی فاصلہ اور جو باقی ایس او پیس ڈوی ایچو نے سب کو بتائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن خاص طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہم بہت جلدی ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ملائے جائے تو برا سمجھتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ ملانے سے پریس کریں ایک دوسرے کے پاس آنے سے پریس کریں گلے ملنے سے پریس کریں اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کریں جو ہر روز ٹیلی ویجن پر جن پر لوگ ٹی وی میڈیا اور جو لوگ ہیں معاشرے کے دانشوار لوگ ہیں آکے بتاتے ہیں ہر روز اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو کرونا وائرس ایک وبا ہے لیکن جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ کسی کو ہو گیا تو کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہمیں انہیں بھی اپنے معاشرے کا ویسے ہی حصہ سمجھنا چاہیے لیکن بیماری سے ہمیں پیار نہیں ہے انسان سے پیار ہے ہمیں انسان سے پیار کرنا ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے کریں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تاکہ ایسا ہے نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے لیکن نفرت جو ہم نے بیج بو دیا اس کے دل میں اس کا بہت اثر ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بیماری ہے وہ ایک خدا کی طرف سے ہے جیسے بھی ہے دنیا کے اندر ہے لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جو انسان بیمار ہے کرونا وائرس اگر وہ شکار ہو گیا ہے تو اس سے نفرت نہ کریں اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ کوئی مجھ سے نفرت کر رہے ہیں اس سے یہ احساس ہو کہ ٹھیک ہے میں بیمار ہوں اور اس سے یہ امید ہو کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے اس کو ایک انکرنجمنٹ ہمیں معاشرے کی طرف سے ملنا چاہیے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس بیماری میں اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے ہوئے ہیں لوگ ساری دنیا میں لیکن ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ اور ان کی کیر کرنی ہے ان کے خاندانوں کی بھی کیر کرنی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیل آنا سمجھیں بلکہ یہی بار آپ سے ہی جانا چاہیں گے بلکہ یہی سوال کریں گے کہ کرونا کی جو مجودہ صورتحال ہے اس میں عوام کو کیا احتیاری تدبیر اختیار کرنا چاہیے اور مشرطی رویہ کیا ہونا چاہیے آپ کیا دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمارے معاشر میں جو مسکنسپشن ہے کہ یہ کرونا کوئی وبا نہیں ہے عام طور پر ہمارے معاشر میں ابھی تک لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ کرونا کوئی وبا نہیں ہے کرونا نہیں ہے ہمارے عمومن لوگ ان سب کے لیے ہے کہ ایک وبا عالمی سطح پر موجود ہے جس کو WHO بھی کہہ رہا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے اور اب تک پانچ لاکھ کے قریب لوگ پوری دنیا میں اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں اب مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہو چکی ہے پوری دنیا میں ایک کروڑ سے زائد اس کے مریض ہیں تو یہ کوئی ایک کوئی افواہ نہیں ہے یہ ایک واقعی وبا ہے اور اس وبا سے بچنے کا واحد حل سماجی فاصلہ ہے آپ جیسے WHO کی ہدایات ہیں کہ آپ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھویں ماسک استعمال کریں جب گھر میں بیٹھ گھر سے نکلتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہاتھ کو آپ 20 سیکنڈ تک دھویں اور پادری صاحب نے جیسے ابھی بات بھی کی ہے کہ لوگوں کا اشتیاق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے گلے ملیں ہاتھ ملائیں یہ بہتور مسلمان بھی ملتے ہیں تو ہم اپنی جذبات کا اظہار گلے ملنے سے ہاتھ ملانے سے کرتے ہیں لیکن اب جو معاملات ہیں اس سے تھوڑا سا اجتناف کرنا بہتر ہوگا اکھچہ اختلاف یا تنازعات سے معاشرے میں جوہرہ وداری پر کیا اثر پڑتا ہے کچھ اس حوال سے بتائیے نہیں اختلافات اور تنازعات جب پہلے سب سے پہلے تو بات یہ کریں گے کہ یہ پیدا کیوں ہوتے یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ کسی اور پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی پر اپنا نظریہ تھوپنا چاہتے ہیں زبردستی تب یہ اختلافات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں جب آپ اپنا چھوڑونا دوسرے کا چھیڑونا تو آپ میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتے تنازعات کھڑے نہیں ہوتے تنازعات اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب معاشرتی سماجی انصاف نہ ہو یہاں پہ اقربہ پروری ہے کرپشن ہے رشوت ہے لوگ بے روزگار ہیں غربت ہے یہ بہت ساری ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بد امنی بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ جو تنازعات ہیں اختلافات ہیں بہت سارے یہ بھی پیدا ہوتے ہیں جب سماجی انصاف ہوگا معاشرتی انصاف ہوگا تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنازعات بھی حل ہوں گے اور اختلافات بھی پیدا نہیں ہوں گے سینک جی بہت بہت شکریہ اقبال نعیم صاحب آہ ہوا تھا تشریف فرما تھے آپ کا بہت بہت شکریہ نعیم جوید پادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرما تھے اور جی پلکل پرگرام کا وقت ختم ہو گیا اور میں جا رہی ہوں حبیب ککنگ آئل کے کچن میں اور جی تنویر بھائی انتظار کر رہے ہیں میرا اور یقین چکن بنا چکے ہیں آج ہانڈی چکن کیا بن رہا تھا آج کیونکہ خشبو تو آ رہی تھی اچاری اچاری کیا کروں یار باتوں میں دماغ بندے کا کبھی کبھی ہل جاتا ہے میرا بھی کبھی کبھی ہل جاتا ہے دماغ تو عمر کا تقاضی بھی ہے تو کہتے ہیں لوگ بادام کھا لو تو شاید کیا بادام سے واقعی تو ایسا پڑتا ہے یا نہیں یا واقعی عمر کا تقاضی نہیں ہے تاکت ملتی ہے باتوں سے تاکت ملتی ہے ہم وہ ہیں جن کو تاکت سے لینی ہونا تو باتوں سے لے لیتے ہیں آج جلدی جلدی بتائیں جلدی جلدی ٹرین چلائیں کیا کیا بنایا ہے کیا کیا اس میں ڈالا انگریجنز بتایا ہے جی سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے کریم ڈالنی ہے اس میں ہم نے اچار کا پیس ڈالنا ہے اس میں کلبنجی اس میں اجمین اس میں زیرہ اس میں مرچ ڈالنی ہے نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے کہ ہلدی بھی آئڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آئل کو حبیب کے آئل کو گرم کریں گے اس کے اندر چکن کو سوتے کریں گے اس کے اندر آپ پیس ڈالیں گے جب وہ براؤن ہو جائے گا اس کے اندر آپ ٹوماٹر کا پیس ڈالیں گے ٹوماٹر کا پیس ڈالنے کے بعد مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد جب وہ اچھی طرح پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دمپے لگانا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اور اس کی جو گریبی ہے جو ٹوماٹر ہے اس کو دانا دانا بنانا ہے ٹھیک ہے جب یہ دانا دانا بن جائے گا اس کے بعد دودھ اور کریم آپ نے ایک ہاف کپ لینا ہے وہ آپ نے اچھی طرح وکس مار کے یا فاکس سے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھی طرح پکانا ہے اور اس کی گریبی جو ہے ملائم ہونی چاہیے پیاری ہونی چاہیے مزے دار ہونی چاہیے اور شکل بھی ایسی ہونے چاہیے ایسے مزے مزے کی ڈیسٹ جو ہے نظر آ رہی ہے کیونکہ باز طرف ہم کھانا ذائقہ ٹیسٹ بعد میں دیکھتے ہیں تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جو ہے پیش کرنا ہے پریزنٹیشن جو ہوتی ہے بہت اپورٹ ہے یہ کہاں تھی ایسے کو اجازت دیں گے کل دوبارہ ملکات ہوگی تنویہ بھائی اجازت دیں گے آپ بھی اور اللہ حافظ کہہ دیں گے لوگوں کو اللہ حافظ